سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم سٹوڈنٹس جس جیس کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے اپنی ویب سائٹ کے اوپر وہ لسٹ اپلوڑ کر دی ہے سو میں اس کے اس کی ساری انفورمیشنز آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ٹی لیٹ میرے ساتھ اٹیچ رہیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پریس کر لیں بیل آئیک آن تاکہ آپ لوگوں کو بروق اپ ڈیٹیڈ انفورمیشنز ملتی رہیں تو میں آپ کو ذرا اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں جی کہ حکومت پنجاب کی ویکنڈ سیٹ پالیسیٹ کے تحت جو پرائیوٹ سیکٹر میڈیکل کالیجز میں موجودہ خالی نشستیں ہیں یعنی ویکنڈ سیٹس ہیں سو اس کے اکارڈنگ جو بھی چیزیں تھی نہیں وہ ساری آپ لوگوں کو بتا دی گئیں کہ ایسے امیدواران جنہوں نے حکومت پنجاب کی ستائیس فروری دوہزار چوبیس کو جاری کردہ ویکنڈ سیٹ لسٹ پالیسی کے تحت یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے آن لائن پورٹل پر پر پرائیوٹ سیکٹر میڈیکل کالیجز میں موجودہ دو خالی سیٹس ہیں ان کے لیے داخلے کے لیے اپنی رضا مندی یعنی کے کانسٹنٹ شو کیا تھا تو ان کی فیرس بل حاز میرٹ یو ایچ ایس کی ویب سائٹ پر جاری کر دی گئی ہے سو موجودہ خالی سیٹوں کی تعداد کے پیش نظر جو میں نے آپ کو بھی پیچھ لے پریویس ویڈیو میں بتایا رہی تقریباً ایک سو دس کے قریب وہ سیٹس ہیں سو پہلے مرحلے میری اس فیرس میں پہلے جو ایک سو بیس یعنی کہ سیریل نمبر ایک سے لے کر ایک سو بیس تک جو امیدواروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ سات مارچ دو ہزار چوبیس بروز جو میں رات صبح ساڑھے نو بجے ذاتی حیثیت میں یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز پہنچیں جہاں پر انہیں جو ان کے میرٹ کے اور موجودہ خالی سیٹوں کے مطابق کالیج کے انتخاب کا موقع دیا جائے گا تو جو آپ لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ آپ کو پانچ جو ہے وہ مارچ کی ڈیٹ دی گئی تھی دس بجے آپ نے پہنچنا تھا تو ابھی تک لسٹ نہیں لگی تھی کہ آپ لوگ کو اب لسٹ نہیں لگی تو کس طرح سے ٹوکن فیس جو ہے وہ جمع کروانی ہے کب جانا ہے تو انہوں نے اب آپ لوگ کو یہ کلیر کر دیا جی سات مارچ تک آپ کو ٹائم دیا گیا ہے تھسٹے تک ساڑھے نو بجے تک آپ وہاں پر جا کر اپنی جو ہے وہ ساری چیزیں کلیر کر سکتے ہیں سو دوسری بات امیدواران اپنے میرٹ نمبر کی ترتیب کے مطابق ایڈمیشن کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے ان امیدواروں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنے ہمراہ مبلغ ایک لاکھ روپے کا بینک ڈرافٹ پی آڈ اور بنام یونیورسٹی آف ہیل سائنسز لاہور بطور ایڈمیشن ٹوکن فیس ہمراہ لائے ہر امیدوار کو اس کی اپنی پریفرنس لسٹ کے مطابق ان تمام کالیجوں کے نام سکرین پر دکھائے جائیں گے جہاں اس کے میرٹ کے مطابق خالی سیٹیں موجود ہیں امیدوار سے کہا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے ان کالیجوں میں کسی ایک کا انتخاب کر لے ایک دفعہ کالیج منتخب کر لینے پر امیدوار کو متعلقہ کالیج کا نام لکھ کر ایڈمیشن فارم پر دستخط کرنا ہوں گے ایڈمیشن فارم پر دستخط کے بعد امیدوار کو انتخاب تبدیل کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا جیسے میں پریویس ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کالیج کی سیلیکشن کے بعد ہی امیدوار کو متعلقہ کالیج میں اپنی فیس جمع کروانے کے لیے تین روز کا وقت دیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ سات طریقہ جا رہے ہیں تو دس طریقہ تک آپ کو پھر ٹائم دیا جائے گا مبلی ایک لاکھ روپے کی ایڈمیشن ٹوکن فیس امیدواروں کی کالیج فیس میں ایڈیسٹ کر دی جائے گی مقراب مدت تک فیس جمع نہ کرانے کے صورت میں داخلہ منصوخ ہو جائے گا اور آپ کی جو ایڈمیشن ٹوکن فیس ہے وہ بھی ضب کر لی جائے گی اس مرحلے کے بعد کوئی سیڈ خالی رہ جانے کی صورت میں میریٹ لسٹ کے مطابق جو اگلے سیریل نمبر ایک سو بیس اور اس کے بعد کے جو امیدوار ہوں گے ان کو کالیجوں کے انتخاب کے لیے بلائے جائے گا اس حوالے سے ایو ایچ ایس کی ویب سائٹ پر نوٹس جاری کر دیا جائے گا یاد رہے کہ کالیج سیلیکشن کے لیے امیدوار کا بزاتے خود ایڈمیشن کمیٹی کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے ایسے امیدوار جو مقراب تاریخ اور وقت پر ایڈمیشن کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہو سکے انہیں دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا امیدواروں کو کالیجز ان کے میرٹ اور کالیجوں کی ترجیحی تردیب جو پریفرنس آپ لوگوں نے دینی ہوگی یہ آرڈر اور پریفرنس اس کے مطابق ہی الورٹ کیا جائے گا یہ میں نے کچھ آپ کو ڈیٹیل بتائی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اب یہ میں پریویس ویڈیو میں وہ ایک سو دس جو سیٹس ویکنڈ تھی ان کی ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں بلکہ اب ایک سو بارہ یہ سیٹس ہے نہیں اور اس کے کارڈنگ جو میرت ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ ویکنڈ سیٹس اور کلوزنگ میرت آف دہ پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالجز ان پنجاب سیشن 2023 اور 2024 تو جو وہ میڈیکل کالج ہے نہیں اس کا کلوزنگ میرت ہے 70.5045 اسی طرح سے اختر ساید میڈیکل کالج کا 78.0773 اختر ساید میڈیکل کالج جو راول پنڈی ہے اس میں ایک سیٹھ ویکنڈ ہے 75.1455 اسی طرح سے ہمارے پاسری اس میں کوئی ویکنٹ سیٹ نہیں ہے اور اس کا کلوزنگ مارٹ 33.8136 آمنہ انایت کا 71.5773 دو ویکنٹ سیٹس ہے ایوی سینہ میڈیکل کالیج 74.273 عزیز فاطمہ میڈیکل کالیج میں 75.5682 بختاور امین میڈیکل کالیج 70.5682 سنٹرل پارک میڈیکل کالیج میں اگر جو ہمارے پاسری 73.7727 دن کانٹینینٹل میڈیکل کالیج لاہور 73.0636 کانٹینینٹل میڈیکل کالیج لاہور جو ہی اس میں میں نے بتا دیا ایف ایم ایش کالیج جو اف میڈیسن اینڈینٹری لاہور 82.2273 انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالیج میں 70.359591 اسلام میڈیکل کالیج میں 74.4545 لاہور میڈیکل اینڈینٹل کالیج 79.0318 اور اسی طرح سے باقی کا بھی سارے آپ میرٹ وہاں پر ان کی ویب سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں لاسپے اب آپ لوگوں کو جو انہوں نے اب میرٹ لسٹ آپ کو دی ہے یعنی کہ یہ ہے جی اب آپ کے بعد کلوزنگ میرٹ آف کالیجز جو بھی میں آپ کو بتا بھی رہا تھا تو اس کے اندر اب آپ لوگوں کو جیسے میں نے کہا گیا جی جو 120 سٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا ہے اور وہ سات طریق کو وہاں پر پہنچیں گے جو میرات کو ساڑھے نو بج تک آپ نے وہاں پر پہنچنا ہوگا تو یہ 120 نمبر پر میں جس آپ کو نام بتا دیتا ہوں جو 120 نمبر پر ہے جی اس ٹائم وہ ہے محمد عاصف نصیب خان فادر نیم ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس ان کا جو میرٹ بند رہا جی ون ٹوئنٹین جو ہے وہ سیونٹی ایٹ پوائنٹ زیرو نائن ڈبل فائف کہ میں آپ کو بھی لسٹ میں بتا بھی چکا ہوں تو اس کو باقی کی چیزوں کو جی آپ لوگ جا کر ان کی ویب سائٹ پر مزید ڈیٹیل کے ساتھ اپنے نام کو جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کا ان 120 سٹوڈنٹس کے اندر نام ہے یا نہیں ہے تو پہلے مرحلے میں ان 120 سٹوڈنٹس کو بلایا گیا ہے یہ سی ساری انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ دیکھیں so married list of candidates who are admitted to BDS program and have preferred MBBS program and submitted consent for the admission on the vacant seats in private sector medical colleges in Punjab so ان کی short list بھی جو ہے وہ upload کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس میں بھی تقریباً یہی بات ہے کہ یہ دیکھیں 5 students ہیں جو میں دوبارہ سے اس کو بتا دوں کہ vacant seats جو ہے private sector medical colleges کے اندر جو موجود ہیں اور انہوں نے اگر داخلہ لیا تھا BDS کے اندر اور انہوں نے prefer کیا تھا MBBS کو لیکن کیونکہ ان کا admission اس وقت نہیں ہو سکا تھا تو انہوں نے vacant seat کے اوپر apply کیا تو اب اس میں یہ list لگا دی گئی ہے کہ short listed as per closing merit of the colleges with the vacant seats تو یہ 5 students ہیں جس میں number 1 پر طاہر نواز number 2 عادل اسحاق number 3 عبدالغفار number 4 محمد الیاس اور last name آپ کو دکھائی دے رہے طلت اسلام غوری اور ان کا meritary 70.4136 سو ان کا جو last name آپ کو دکھائی دے رہے یہ دی جس ساری information انشاءاللہ جی مزید کوئی updates آتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو اور میرے چینل کو subscribe کر لیں press کر لیں mail icon کا کہ آپ لوگ کو اس طرح کی information ملتی رہیں اللہ حافظ